لوگوں کی سرکشہ بہت جروری ہے لیکن لوگ لا پرواہی برتنے سے باج نہیں آتے لاک فنگس کی شکار ایک مریض کی موت کی خبر سامنے آئی ہے بڑی خبر اس وقت کی آپ کو بتا رہے ہیں ریمز میں علاجرت اوشا کی موت ہو گئی آپ کو بتا دے کہ دو دن پہلے ہی اوشا کا آپریشن ہوا تھا اور ڈاکٹروں نے اوشا کا آپریشن سفل ہونے کی بات کہی تھی لیکن آج اس کے موت کی خبر آئی ہے اوشا کے موت سے پریجنوں میں کافی آکروش دیکھنے کو مل رہا ہے اوشا کے ماملے میں ہائی کوٹ نے بھی ہستک شیپ کیا تھا اور ریمز پرابندھن سے جواب طلب کیا تھا باوجود اس کے ایسا لگ رہا ہے پریجنوں کا آروپ ہے کہ ریمز میں تینات چکت سک مریض کے سواستہ کو لے کر سنجیدہ نہیں تھے اور لاپرواہی برتنے کا آروپ پریجن لگا رہے ہیں کیا اور جانکاری مل پار یہ جاننے کے لیے سیدھے رکھ کریں گے اپنے سیوگی اجائے لال کا اجائے اوشا جس کا دو دن پہلے آپریشن ہوا تھا ڈاکٹروں نے بتایا تھا کہ آپریشن سفل رہا ہے پھر بھی اس کی موت ہو گئی کیا وجہ سامنے آ رہی ہے کیا ہے یہ پورا ماملہ دیکھیں دیپک اوسا دیوی کے پریجن لگاتار اس بات کو کہہ رہا ہے کہ آپریشن کے بعد یہ سات گھنٹے کا آپریشن تھا کافی لمبا آپریشن تھا اس کے بعد جس پرکار کا کیر ہونا چاہیے کسی پیسنٹ کا اس کیر میں لاپرباہی برتی گئی ہے لیکسٹی برتی گئی ہے ساپ سبدوں میں اسے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ جس محلہ کے سات گھنٹے تک آپریشن چلے ہو وہ ابھی بلیک فنگس جیسے روگ کا اس کے بعد سے جس پرکار کی نگرانی ہونی چاہیے ڈاکٹروں کے دوارہ اس میں کہیں نہ کہیں کتاہی جرور برتی گئی ہے یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ ڈاکٹروں نے ان کے آپریشن میں کوئی لاپرباہی کی یا پھر اچھی ترک سے دیکھوال نہیں کیا لیکن آپریشن کے بعد کسی پیسنٹ کا جس پرکار سے خیال رکھا جانا چاہیے تھا اس خیال میں کمی آئی کل رات جس پرکار سے محلہ کے موہ سے بلہ دانی لگا تھا اس کے بعد اسے دیکھنے والا ریوز میں کوئی نہیں تھا بعد میں محلہ کے بیٹے نے اسے اس کا ویڈیو بنا کے تمام جگہوں پر جب بھیجنا شروع کیا تب جا کر ریوز پراندھن کے دوارہ ڈاکٹر بھیجے گئے حالانکہ تب تک بہت دیر ہو چکی تھی یہ صاف صفدوں میں کہنے سے کوئی ہچک نہیں ہے کہ اوسا دیوی کے جو سنکرمن کال کا جو دور تھا یدی بہت پہلے ڈاکٹر یہاں کے سنجیدہ ہوتے اور جب شروعاتی دور میں ہی ان کا آپریشن کر دیا جاتا تو سید اوسا دیوی کے آج موت نہیں ہوتی لیکن بلیک پھنگس اتنا زیادہ پھیل چکا تھا کہ کئی جگہوں پر دروازہ کھٹ کھٹانا پڑا آخری دور پہ جب عدالت کے دروازے کھٹ کھٹ آیا گیا جب سنگیان لیا ماننیہ ہائی کوٹ نے تب جا کر رینج پر بندن کو یہ لگا کہ اب بات شر سے اوپر پانی بہنے جیسی ہو رہی ہے یہاں جاں تب آپریشن کیا گیا اس نیوز کو نیوز لیبن نے بھی لگاتار تین چار دنوں تک دکھایا تھا اس کا بھی بہت زیادہ پروہ پڑا لیکن اب اوسا دیوی نہیں رہی کیسے موت ہوئی کس کی لاپر بھائی ہوئی کہاں دیکھ بھال میں کمی رہ گئی ان تمام چیزوں کی جانچ ہونی چاہیے روشا دیوی کی جو پتر ہیں وہ لگاتار یہی کہا رہے ہیں کہ اس موت کو پوری طرح سے سنجدگی کے ساتھ جانچ ہونی چاہیے ان کی ماں کو ڈاکٹروں نے مار دیا ایسا اس کے پریجن کہہ رہے ہیں دیپاک بلکل تو جیسے سفل آپریشن کی بات ہو رہی ہے اس میں دوش نہیں آپریشن کے بعد جس طرح سے خیال رکھا جانا چاہیے تھا خیال نہیں رکھا گیا بلکل دیپاک دیکھئے سات گھنٹے تک آپریشن چلا اور ریمز کے کئی کابیل ڈاکٹر ہیں جو اچھے ڈاکٹر ہیں انہوں نے اس محلہ کو آپریشن کیا اور پوری طرح سے سابدھانی بڑھتی گئی میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ محلہ کا بلیک فنگس اتنا زیادہ سریر میں پھیل چکا تھا کہ کہیں کوئی ایسی سمبھاونا نہیں تھی کہ اسے پوری طرح سے سنکرمن سے بچا جا سکے یدی محلہ کا علاج بہت پہلے ارلی اسٹیج میں کر دیا جاتا جیسا کی لگاتار مجھے یاد ہے کہ یہی پر ہمارے ساہیوگی بیسال دکھائیں گے ریمز کے اسی جگہ پر اس کے پریجنوں نے یہاں پہ دھرنا دیا تھا لگ بھگ دو دنوں تک اور سرکار سے اچھا مرتو کی مانگ کی تھی اور یہی وہ جگہ ہے جہاں سے لگاتار خبریں بھی پھیلیں کہ کس پرکار ریمز لگاتار ریمز پر سبال اٹھ رہے ہیں کہ کیوں ایک محلہ کا وہ لوگ آپریشن نہیں کر رہے ہیں آخر اسی ڈاکٹروں نے انہی ڈاکٹروں نے اسی ریمز میں محلہ کا آپریشن کیا لیکن بہت زیادہ دیر ہونے پر اتنی زیادہ دیر ہونے پر کہ جب چوترپہ سبال اٹھنے لگے تب جا کر اس کا آپریشن کیا گیا یہ آپریشن بہت پہلے ہو جاتا تو اوسا دیوی کی موت نہیں ہوتی یہ پوری طرح سے کہا جا سکتا ہے کہ بہت دیر ہو چکی تھی ڈاکٹروں نے بھی کہا تھا کہ اب اتنی زیادہ دیر ہو چکی ہے کہ اب یا جی آپریشن کیا جائے تو اس کے بچنے کی سبابنا تھوڑی کم ہے اور آخر کار مجھے لگتا کہ وہی ہوا جو آپریشن کے بعد جو کیر ہونا چاہیے کسی پیشنٹ کا اس میں کمی ہوئی اور اس کے بعد آج اوسا دیوی نے دم توڑ دیا دیپک بلکل کیا ڈاکٹروں یا پرابندھن کی اور سے کوئی پرتکریہ مل پائی ہے موت کی وجہ کے بارے میں کوئی جانکاری دی گئی ہے دیکھیں ایسے موقع پر دیپک ریمز پرابندھن چپی ساتھ لیتا ہے جب کبھی کوئی بڑی گھٹنا ہوتی ہے ریمز کے ڈاکٹروں کا آپ خوشتے را جائیں گے کوئی نہیں ملے گا کوئی سامنے آ کر یا نہیں کہے گا مرجسی نہ ہو تو ڈاکٹر آسپیال نہیں آتے تو جاہر سی بات ہے اس مدے پر ریمز پرابندھن کیا کہتا ہے کون سا ان کا پکچ ہوگا حالانکہ دو تین ایسے کمپلیکیشن مہلا میں تھی جس کی وجہ سے آپریشن ٹالا جا رہا تھا کہا جا رہا تھا کہ آپریشن کے سمیے بھی مہلا کے سری میں جو ہیموگلوین کی ماترہ تھی وہ بہت ہی کم ہو گئی تھی اس وجہ سے بھی ڈاکٹر کئی بار آپریشن سے آپریشن کو ٹالتے رہے دیکھئے کسی بیکتی کی موت ہوتی ہے اس کے پریجنوں کا دکھ اس کے پریجنوں کا عروب اپنی طرف جائج ہے لیکن ہمیں ڈاکٹروں کا بھی پچھ جاننا ہوگا کہ سات گھنٹے تک اسی ریمز کے ڈاکٹروں نے اس مہلا کو آپریشن کیا اور بہت حد تک آپریشن سفل رہا تھا ایسا لگ رہا تھا پلاسٹک سرجری یا پھر ان جو چکت سا چکت سکے چیزیں ہیں اسے لینے کے بعد مہلا آنے والے چار پانچ چھے مہنے میں ٹھیک ہو جائیں گی لیکن جیسا کہ میں کہہ رہا ہوں ڈاکٹروں نے کئی بار کہا تھا کہ ہیموگلیوین کی مہترہ بہت کم ہو جا رہی تھی مہلا کا سرین میں تو کیا کچھ وجہ ہے یہ سامنے آئیں گے ڈاکٹروں ترور جاز کریں گے لیکن یہ سچ ہے کہ اوشا دیوی کی موت ہو گئی اگر مل پائے تو بہتر ہے ان کا پکش بھی اس پشٹ ہو پریجن تو آروپ لگا ہی رہے ہیں بہرحال بہت بہت دنیواد ان تمام تازہ جانکاریوں کے لیے تو اوشا دیوی جو کی بلیک فنگس سے سنکرمتھی آپریشن کے بعد ان کا ندہ